دستان شہید بھگت سنگھ سٹیڈیم میں ہریانہ کسان مرچہ کے نیتا پرلاد سنگھ بارو کھڑا کے دوارہ ایک پریس کانفرنس کا آئیو جن کیا گیا اس میں پرلاد سنگھ بارو کھڑا نے پترکاروں سے باقیت کرتے ہو بتایا کہ سرشا کی دیوی لال اسے مدھالے ہیں بی جیٹی کے کارکرتا سانسر سنیتا دندل اپسکی کر اڈبیر گنگوہ کے دوارہ ایک بیٹھا تھا آئیو جن کیا گیا ہے آج کا جو پریسکا کرنے کا ہمارا مکھیا جو دیشے تھا کہ روی بار کو یہاں دیوی لال یونیورسٹی سرشا میں سنیتا دوگل اور ڈیپٹی سپیکر رنگیر گنگوہ پارٹی کے ایک میٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس دن کسانوں کے اوپر لاتی چانت کیا جاتا اور کسانوں کو گرفتار دیا جاتا اور ان کے اوپر مرد بڑھے بڑھے جاتا تو ہم ایک تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پریسکے مادین سے کہ یونیورسٹی کا بار بار پارٹی کی میٹنگ کے لیے پریوگ کرنا یہ کہاں تک سہی ہے جبکہ وہ پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے کوئی ساروزنی کام نہیں ہے کچھ نہیں ہے جبکہ دیویلال یونیورسٹی میں کی جاتا ہے جبکہ دیویلال یونیورسٹی جو ہے وہ کسی پارٹی کے پریوگ کرنے کے لیے نہیں پڑی ہے جے جوان جے کسان ساتھیوں گیارہ جولائی رویبار کو جب چودری دیویلال یونیورسٹی میں جیپکہ سپیکر رنبیر گنگوہ اور سانسر سنیتا دگل آئی تو جب بھی کسانوں کو پتا چلا تو کسان گروت کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے چانتی پور طریقے سے گروت کر رہے تھے جو بھی کسان گروت کرنے کے لیے وہاں اندر گئے دیکھا بھی پوری یونیورسٹی میں بی جی پی کے جھنڈے ہی جھنڈے نجر آ رہے تھے تو کسانوں نے کالے جھنڈے دے کر لوگ کرنا چاہا تو پولیس نے پکڑ کر بربراتا سے لاتھیاں بانجتے ہوئے بچوں میں بھر کر لے گئے پھر ہمارے دوسرے ساتھی گئے ایسے پرکرن شام تک چلتا رہا ہے ہمارے ساتھی جاتی رہے اور گرفتار پولیسن کو کرتی